گلجت بلتستان کے چھوٹے سے قسمے سے تعلق رکھنے والے ننے ویلاغر شراز نے آئندہ ویلاغز نہ بنانے کا اعلان کر کے اپنے لاکھوں مداہوں کو افسردہ کر دیا شراز نے روان برس جنوری میں ہی یوٹیوب انسٹرگرام اور فیس بک پر ویلاغز بنانا شروع کیے تھے شراز نے یوٹیوب پر سترہ جنوری دوزر چوبیس کو پہلا ویلاغ اپلوڈ کیا تھا جسے اب تک تقریباً دس لاکھ بار کے قریب دیکھا جا چکا ہے شراز نے اپنے چند ہی ویلاغز میں نہ صرف پاکستان اور بہارت بلکہ دیگر ممالک میں اردو سمجھنے والے افراد کی بھی توجہ حاصل کر لی تھی اور یوٹیوب پر ان کے سسکرائبرز کی تعداد پندرہ لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی شراز نے یوٹیوب پر مجموعی طور پر چوراسی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جس میں سے متعدد ویڈیوز کو لاکھوں بار دیکھا جا چکا ہے اور فیس بک پر بھی ان کے سولہ لاکھ جبکہ انسٹاگرام پر اکیس لاکھ فالوورز ہیں شراز نے درجنوں ویلاغز اپنی چھوٹی بہن مسکان کے ساتھ بھی شیئر کیے اور دونوں بچوں کو ان کے سادہ انداز گلگتی انداز میں بولی جانے والے اردو کی وجہ سے کافی پسند کیا گیا شراز اور مسکان نے سولہ مئی کو یوٹیوب اور انسٹاگرام پر ویلاغز شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اب دونوں ویلاغز نہیں بنائیں گے دونوں نے اپنے لاکھوں چاہنے والوں سے اجازت مانگی اور اس دوران دونوں عبیدہ بھی ہو گئے شراز کا کہنا تھا کہ انہیں ویلاغز بنانا بہت پسند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ویلاغز بناتے رہے ہیں لیکن والد نے اب انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ ان کے والد کی خواہش ہے کہ وہ اور مسکان اچھی طرح تعلیم حاصل کریں شراز نے کہا کہ وہ اپنے مدہوں کو یاد کرتے رہیں گے اگر وہ بھی مدہوں کو یاد آئیں تو وہ ان کے ویلاغز دیکھنا چاہیں تو وہ ان کے والد کو پیغامات بھیجیں انہوں نے واضح کیا کہ اگر والد نے انہیں اجازت دے دی تو ویلاغز بنانا شروع کر دیں گے لیکن فی الحال وہ اب ویلاغز نہیں بنائیں گے شراز کی جانب سے ویلاغز نہ بنانے کے اعلان پر ان کے مدہ افسردہ بھی دکھائی دیئے تاہم مدہوں نے ان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دل لگا کر اچھی تعلیم حاصل کریں